موسیقی جی ایو آئی کے امیر بولانا خضر رمان صاحب ابھی آج پریس کانفرنس کی ان کا بھی نکتہ نظر یہ ہے اور ان کا یہ خیال ہے کہ جو ہم ڈرافٹ بنا رہے ہیں یہ اگلی پارلیمنٹ میں جو ایک صاف شفاف الیکشن کے بعد قائم ہوگی پاکستان میں تو ابھی ہر الیکشن کے اوپر جاتی ہے کہ صاف شفاف نہیں ہے تو اللہ کرے کوئی ایسا الیکشن آ جائے لیکن دوسرا ایک چیز مجھے بتائیے گا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے جب اٹھارویں ترمیم ہو رہی تھی اس وقت بھی فیڈرل کانسٹویشنل کورٹ کا معاملہ زیر بیس آیا تھا لیکن کچھ کورٹرز کی جانب سے مخالفت کی گئی اتفاق رائے نہیں ہوا تھا اور اس سے پہلے بھی جب شرف کا غالباً دور تھا اس وقت بھی یہ معاملہ چل رہا تھا کہ ایک فیڈرل کورٹ ہونی چاہیے لیکن بعد میں پھر اسلام بات آئی کورٹ تو کر دی گئی لیکن فیڈرل کانسٹویشن کورٹ نہیں کی گئی یہ جو بتائیں کہ اس میں اتنی تاخیر ہوئی اور سی او ڈی کی اوپر ایک اور جو اتراز کیا جاتا ہے تمام بڑی جماعتوں جنہوں نے تسخت کی ہیں کہ سی او ڈی کے اندر اور بہت سارے ایسے نکات ہیں اور بالخصوص ایک دوسرے کے منڈیٹ کا اترام کی بات تھی اور اب اگر سکسٹی تھری ایک کی اوپر بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے کہ ووٹ لے لیے جائیں پھر نائل کیا جائے اگر اترام کی بات ہوتی تو پھر تو یہ کھا جاتا ہے کہ واقعی ووٹ نہ ہی گنے تو اچھا ہے ہم کسی کا منڈیٹ لیتے ہی نہیں ہے جس کا منڈیٹ ہے اسی کو ووٹ ملنا چاہیے تو یہ دو بڑے اتراز ہوتے ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ دیکھو ایک تو آپ بڑی شرارتی ہو اچھے خاصے جو نا وہ بسرہ صاحب مسعودہ تیار کرنے میں لگے ہوئے تھے آپ نے بیچ میں جو نا لکمہ دے دی ہے کہ وہ آپ کے پارٹی ورے تو نہیں ماند رہے تو اس نے اس بات کا جواب ہی ہے کہ ہم اگلی حکومت کے لئے تیار کر رہے ہیں تو بھائی ان کو اتنا خوف ہے ان بیچاروں کو وہ جیل میں بیٹا شخص جو نا وہ رات میں کس سے بات کرتا ہے صبح کیا بیان دیتا ہے ان کو خود نہیں پتا چلتا ہے اس بیچارے نے وہ رعوف حسن صاحب نے ایک بیان دی ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہے جو کن کا مطالبہ شروع سے ہے صبح فارغ کر دیا اس کو آپ نے بیچ میں لکمہ دیا دی ہے اس کو ایک دم یوٹن لینا پڑا بسرا صاحب کو نہیں جئے اب آپ مجھے بتاؤ کل والی بات مسودہ مذاکرات آج اور یہ اگلی حکومت کے آپ اس قابل رہیں گے مندخل صاحب یہ آپ کی حکومت تو جانے والی ہے یہ جیلوی حکومت تو جانے والی ہے دس پندرہ دن کی مہمان ہے میکسیمم آپ نومبر میں چلے جائیں گے اس لیے میں نے یہ بات کہی ہے جو یہ کہہ رہے چھتر سال سے یہ پارٹیاں لوٹ رہتے ہیں تو چھتر سال میں ترہتر سال تو آپ اسی پارٹی کا ساتھ رہتے ہیں پیپلز پارٹی کو جیے بلاول جیے بٹو کو نعرے تو آپ لگا رہے تھے ہیں میرے ساتھ بیٹھ کے آپ کو یاد نہیں ہے اس وقت آپ کو چیزیں یاد نہیں آئیں آج آپ یاد آ رہی ہے دوسری بات یہ ابھی تو کوئی مسودہ ہے ہی نہیں ہے ابھی تو مسودہ منظر عام کے ہی نہیں ہے یہ پہلے سے شور مچا رہے ہیں اور پہلے شور مچا رہے ہیں مولانا صاحب ہمارے ساتھ بیٹھ کے بھی مسودہ تیار کر رہا ہے ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے تیار کر رہا ہے اچھی بات ہے ہم تو چاہتا ہے پی ٹی آئی بھی حصہ لے لے لیکن سوال یہ ہے کہ جس سیوڈی پہ دسخط خود عمران خان صاحب کی موجود اکم اس کو اس شکل پہ تو تیار ہو یعنی یہاں دالتوں میں سارا دن تو آئینی کیسی چل رہے ہیں ہائی کورٹ میں فیبٹی پرسنٹی آٹیکل ون نانٹی نان کے تر پیٹیشن چل رہی ہے سپرین کورٹ میں ساٹھ ہزار زیادہ کیسیز ہے پورا پورا بینچ جو نا وہ عمران خان کے کیسیز میں لگے ہوئے ہیں وہ بابا یہ جو غریب لوگ ہے میں نے ایک بچی جو ایک دن پیدا ہوئی اسپتال میں چوبیس سال کیس چھلا تھا اور چوبیس سال بعد جج نے جو میں آخری دنوں میں آئے تھا تین مہینے پہلے میں نے ثابت کیا آخا خان اسپتاسی ڈین اے ٹیسٹ رونے کے باوجود میرے کلینٹی اصل والدین ہے تو لیڈی جیشتی عزقہ مندوخیل صاحب بچی جو انا اٹھارہ سال سے اوپر ہو گئی لہذا ہم آپ کے کلینٹ کی آوالیں نہیں کر سکتے ہیں ایک شخص کو سعیداللہ نامی شخص کو انیس سو اکتر میں گریبتار ہوا ہے اٹھائی سال بعد پہلی مرتبہ حضالہ دن پیش کرے اور ارتی سال بعد اس کو میں نے بری کر آئے اور آپ کو فرصت نہیں ہے سیاسی کیسز سے پورے کپورے آپ نے جو انا میڈیا بٹھا گے رکھی ہے بینچ نمبر ون میں اور بیکن نیوز چل رہی ہے وہ خام اخا جو انا باتیں کرتا ہے میڈیا میں ہم چاہتے ہیں کہ جو غریب لوگ ہیں جو مجھے اور شوکت بسرا صاحب کو فیس تہتے ہیں لوگ جمعہ بنجی بیچ کے وکیلوں کو وہ ان بیچاروں کی کیسز کب چلیں گے کہ فلاں آ رہا ہے وہ فلاں آ رہا ہے فلاں جا رہا ہے فلاں آ رہا ہے اب دوسری بات میں کل ایک سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا شوکت بسرا صاحب کا ایک کلپ اور ایک شخص پشتوں میں کہتے ہیں کہ فائرنگ کرو پولیس والوں کے اوپر سوشل میڈیا پہ ویڈیو موجود آئے پولیس یا لنگ کرے سے اور یہ کہہ رہے گے سٹیٹ فائرنگ کر دو وہ ویڈیو سوشل میں جب ہے اور ایک شخص نے بتایا کہ شوکت بسرا صاحب نے کہا کہ جو ہے جلوس واپس پشاور لے جاؤ خان صاحب نے جیل سے ابھی ابھی اطلاع یہ بھی ہے اور وہ کوئی انکر تھا یا ویڈاگر تھا وہ ڈونڈ آتا بشوکت بسرا صاحب کے میں تو ابھی بیٹا ہوتا بات یہ ہے یہ جو سلطان رائی بنا کے یا مولاجٹ بنا کے یہ بڑی بڑی موچے بڑی بڑی بال رکھے جو آپ آیا اسلامباد اور پنڈی پی الغارک بانے کے پھر کیا ہوا کہ اچانک دم دبا کے بھاگیں صرف کیا ہوا کہ آپ آچھا نہ کریں آپ تو چڑھائی کرنے ہا رہے تھے اور یہ چڑھائی آپ لیاقت باغ کے کیوں گو رہتے کیونکہ برابر بھی جی ایس کیو ہے آپ چاہتے تھے کہ جی ایس کیو پہ عملہ کریں اس سے پہلے عمران خان صاحب میں انٹرونیو میں مان چکے ہیں کہ پیٹرول بم ہم نے پہنکیا ہے اس سے پہلے عمران خان صاحب مان چکے ہیں کہ جی ایس کیو پہ درنام نہیں دیا ہے تو بھائی یہ اسی طرح جو نا وہ چیختیں چلا کریں گے اسی تنخواہ پہ کام کریں گے یہ میں نے لوجس کے مزیعہ اٹھا رہے ہیں ٹی اے ڈی اے لے رہے ہیں جاس پہ ٹکٹ لے رہے ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں ہم مانتی نہیں حکومت کو تو ایک طرف تو رو نا یا تو حکومت کو مانو یا تو اسمبلی کو مانو یا نہیں مانتے ہو تو نلو کم ات کم وہ جو ٹی اے ڈی اے وہ تو نلو وہ بھی لینا ہے کچھ بھی چھوڑنا ہے مدرین صاحب سے بھی کومنٹس لیتے ہیں میں درہا کرین ڈار صاحب سے بھی لے لوں کہ یہ قادر مدرخیل صاحب کا تو موقع بھی ہے کہ یہ چڑھائی ہوتی ہے یہ دھاواں بولا جاتا ہے اداروں کے اوپر یہ شہروں کے اوپر تو ان کو روک رہا ٹھیک بات ہے لیکن سیاست کے اندر جو ہے لانگ مارچ پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے ابھی دو سال پہلے تیت سال پہلے پان سال پہلے بھی ہم نے دس سال بیس تین چار پانچ چھے دہائی ہیں پہلے ہر دہائی کے اندر یہ لانگ مارچ اتجاجی دھرنے مظاہرے ہوتے رہے ہیں پیوز پارٹی نے بھی کیے ننگ لیگ نے بھی کیے پی ٹی آئی نے جی جو آئی نے جماعت اسلامی سالی جماعتیں کرتی ہیں لیکن اتنی زیادہ جو ہے کہ طاقت کا استعمال جو ہے کہ جیسے اس وقت گزرتا جا رہا ہے اتنی زیادہ طاقت استعمال کی جا رہی ہے سیاسی کارکنوں یا لوگوں کے خلاف تو اس کو کوئی اور دوسرا راستہ بھی ہو سکتا ہے یا واقعی یہ ٹھیک ہے جو کیا جا رہا ہے آپ نے بلکل بلکل آپ نے ٹھیک کہا سیاسی پارٹیز کا حق ہے کہ وہ اتجاج کریں وہ ضرور دھنے بھی دیں وہ اتجاج بھی کریں وہ جلسی بھی کریں لیکن جلسیوں کے آر میں جو یہ کرتے ہیں وہ نہیں اس کی اجازت نہیں ہے یہ نو مہی والے ہیں یہ نو مہے کے اس خمار سے باہر نہیں نکلے ان کا بسنی جاتا ہے یہ روز ایک نو مہے کریں ابھی شوکر بسا صاحب نے کہا کہ یہ حکومت تو جانے والی ہے پلیز میرے سوال کا ایک جواب ان سے کیا پلیز دے دیں جب ندین چند صاحب ان کے پاس آئے تھے کہ جی آئیں حکومت بنائیں تو انہوں نے کیوں نہیں بنائی پلیز یہ جب آپ سوال کریں گے تو یہ کریں پھر انہوں نے کہا کہ نومبر میں یہ حکومت جا رہی ہے ٹھیک ہے جس طرح ہم نے ان کو گھر بھیجا تھا یہ ہمیں گھر بھیج نہیں ٹھیک جہاں تک یہ بات کرتے ہیں جلسے جلوسوں کی ان کی پیٹ میں پڑھتا ہے مرور جب پاکستان ترقی کر رہا ہوتا ہے تو ان کو پڑھتا ہے مرور تو ان سے برداشت نہیں ہوتا آپ کو وہ ایک سو شبیس دن والا دھرنا بھی یاد ہوگا کیونکہ چینہ کے پریزیڈنٹ آ رہے تھے کیونکہ ہم سی پیک کی طرف جا رہے تھے ان کی وجہ سے ایک سال وہ لیٹ ہوا اور وہ آپ کو دن والا دھرنا بھی آپ کو یاد ہوگا کہ کنٹینر بھی اکیلی چار پانچ لوگ کھڑے ہوتے تھے نیچے پبلک کوئی نہیں ہوتی تھی پھر جو سٹوک ایک چینج ہے وہ ایٹی ٹو تھاؤزن کے پوائنٹس کے اوپر جا رہی ہے ان کو یہ مرور ہے پھر جو انفلیشن ہے وہ تھرٹی سیون پرسن سے لے کے نائن پوائنٹ فائف یہ نظر آ رہا ہے یہ کتابی باتیں نہیں ہیں ان کی پیٹ میں اس کی مرور پڑھ رہی ہے پھر جو بلومبرگ ہے اس نے بتایا کہ اس وقت دو ہزار چوبیس کی جو بہترین مارکٹ ہے وہ پاکستان کی مارکٹ ہے سٹوک ایک چینج کی پھر جو کرنگ ڈیفیزٹ ہے وہ سارے سے سر پلس کی دفع جا رہا ہے پیٹوں میں ان کی مرور کیوں نہیں پڑھے گا پھر چائنہ چائنہ کے پرائم میسٹر پاکستان جو ہے وہ وزٹ کر بس ان کی پیٹوں میں مرور ہی ہے مسئلہ ہی ہے وہ کہتے ہیں بس بھی عمران فان ہے تو تھارا کچھ ہے پاکستان ہے خدا کا واسط ہے یہ بھگز عمرانی خدا کا واسط ہے مینڈک نہ بنیں اس کی مینڈک کوئن کے مینڈک نہ بنیں پاکستان جو ہے نا پاکستان ہے تو یہ ساری پارٹیز ہیں شکرد بسا صاحب کی تو تربیت کی ہے پھر بس پارٹی کے لوگوں نے بس پارٹی کے جالے ہیں ان کو کہ اس طرح سوچیں جس بھٹو کے آئین پیئر یہ پاکستان چل رہے ہیں اس طرح سوچیں ان کی تربیت کا خوش حصہ رکھیں یہ جو ابھی کے لوگ ہیں نا 23 دن کی 23 سالوں کی سیاست ہے 23 سیاست کی سیاست میں بھی بتا دیں ان کی سیاست شروع ہوتی ہے ساکر نصار سے ختم ہوتی ہے بندیال تک کیا کیا انہوں نے کیا کیا یہ خود الیکشن لڑتے ہیں تو یہ ایک بھی سیڑ نہ جیر جاتے پاکستان دیوالیا ٹھیک ہے پھر آجا ہے امریکہ ساری تو لوگ انہوں نے امریکہ کی کیا مجھے بتا دیں ان کے کونسے لوگ یہاں پر رہتے ہیں سارے تو وہاں سے ایمپورٹ کر کے آئے تھے یہ کر کے رہے ہیں پلیز خدا کا واسہ پاکستان خدا کا واسہ ہے ایک بیگ لے لیں پترا صاحب پھر یہ قادم مندخیل صاحب نے بھی ایک دو قویریز ریز کی تھی اور یہ میڈم دار صاحب نے بھی ایک دو قویریز ریز کی اس کی اوپر بھی آپ کمنٹس کیجئے گا اور پھر میں آؤں گا ذرا علی عبر صاحب کے بیان کی طرف بریک کے بعد ہم شروع کریں گے جس میں انہوں نے کہا کہ آپ انقلاب لے کر آئیں گے ایک گولی ہوگی تو دس گولییں لگائیں گے تو یہ تو معاملات بڑے جو ہے کہ وہ خراب آگے بڑھیں گے بسرہ صاحب یہ کیسے ہوگا اس پر ہم بات کرتے ہیں بریک کے بعد آجی نمبر ساتھ رہیے گا